میرے یہ ساری مارشل آٹ کی فیملی جو یہ کام کر رہی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے اور ایک جی دور واضح ہے اس کھیل کا کوئی مقصد یہ نہیں کہ میڈل لے کر آنا نیشنل انٹرنیشنل میں بڑھتا ہے اس کھیل کا مقصد صرف اور صرف ایک کھلانی ایک سیکھنے والے سٹوڈنٹ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ اس میں عظم بھی ہو حوصلہ بھی ہو حمد بھی ہو طاقت بھی ہو وہ انسانیت پیدا کرنا کہ اس کے بعد وہ ایک ملک کا باوقع شہری ہو وہ ایک علاقے کا معزز ترین شخص ہو وہ سب سے بڑی بات وہ ماں باب کا نہ فرمان ہو وہ قلب میں آ کر فرما بردار بن جائے وہ منشاہ کرنے والا ہو اور اپنی زندگی کی کوئی لائن اور لینڈ نہ ہو اس کے بعد وہ ایک زندگی اچھے طریقے سے گزارنے والا بن جائے اور اس کا سبب یہ مارشل آرٹ ہو وہ میرے لیے اس گولڈ پیلیسٹی کی بڑا ہے یہ گول میڈل کچھ نہیں ہے اصل گول میڈل بھی ہے کہ ایک نافرمان بچہ وہ باباپ کا فرما بردار بن جائے اس سے پڑھ کر یہ کہ اللہ کا ایک نافرمان بندہ خدا کا فرما بندہ رکھتا بینا یہ مقصد ہے اگر یہ مقصد تمہیں ایشیا کا گول میڈل ہونے ہوئے بغیر حاصل ہو جاتا ہے تو خدا کے قسم وہ سارے کے سارے بچے جنہوں نے اس اکیٹی میں آنے کے بعد ایک مرائی بھی چھوڑ دی ہے وہ میرے لیے اس گول میڈل سے بڑا اگر کوئی گول میڈل حاصل کرنے کے بعد مہا باپ کا نافرمان ہے اللہ کا نافرمان ہے کیا کرنا ہے ایسے گول میڈل کو تو مارشل آرٹ کا بیسک مقصد ہوئی ہے بھی سو جیٹ سو سال سے یہ اولیمپک ایشیاں کھنا کھنا یہ مقابلے شکل ہوئے اصل مقصد اس کا یہ نہیں تھا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کو ایک 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 اسے اطاعت اور تعمیداری سکھائی جائے جب وہ استاد کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا ہے یا اس کھڑا ہوتا ہے جسی نہیں وہ اطاعت اور تعمیداری سکھتا ہے کل وہ ماباد کے سامنے بھی اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اور اسلام تو نام ہی تسلیم کا ہے جب تک آپ تسلیم نہیں ہوں گے تب تک آپ نہیں چھن سکتے تو یہ چیز آپ کو اسلام کے لیے جانا تسلیم موسیقی